موسیقی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کچھ نئی وکیبلری تو ہم سیکھیں گے words, meanings and sentences یعنی الفاظ, معنی اور جملوں کی مدد سے کچھ نئے الفاظ کی ہم پہچان سیکھیں گے تو چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں پہلا لفظ sympathetic sympathetic meaning showing care and support showing care یعنی خیال رکھنا and or support یعنی کسی کی مدد کرنا showing care سے مراد یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی سے ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں یعنی آپ ان کی مشکل میں ان کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسا کرنے کو sympathetic ہونا کہتے ہیں یعنی ہمدرد جملہ دیکھتے ہیں he was always sympathetic towards the needy he was always وہ ہمیشہ تھا sympathetic ہمدرد تو یہاں آپ نے دیکھا کہ اردو ترجمے میں towards کے جو معنی ہے وہ کی طرف کے بجائے کے لیے کیے گئے اس جملے کی مناظبت کے لحاظ سے تو اس طرح سے اردو ترجمے میں بعض انگریزی کے جو الفاظ کے ڈائریکٹ معنی ہوتے ہیں انہیں تھوڑا سا تبدیل بھی کر لیا جاتا ہے ایک درست جملہ بنانے کے لیے آگے پڑھتے ہیں اگلا لفظ wonder wonder معاف کیجئے گا اس لفظ کی جو درست ادائیگی ہے وہ ہے wonder wonder جیسے کہ w-o-n یہ مل کر بناتے ہیں won تو اس لفظ کے شروع میں won کی آواز ہوتی ہے گو کہ اس کے سپلنگ میں letter a کا استعمال کیا گیا ہے لیکن اسے wonder پڑھا جاتا ہے معنی دیکھتے ہیں to walk around slowly to walk around یعنی ادھر چلنا slowly آرام سے یعنی یہاں وہاں تہلنے کا یہ جو عمل ہے اسے wander کرنا کہتے ہیں یعنی ادھر ادھر پھرنا جملہ دیکھتے ہیں the woodcutter was wandering in the forest to collect wood the woodcutter یعنی لکڑھارا was wandering یعنی ادھر ادھر پھر رہا تھا in the forest jungle میں to collect wood لکڑیاں یا لکڑی جمع کرنے کے لئے لفظ wood جو ہے اس سے مراد لکڑی بھی ہو سکتا ہے یا لکڑیاں بھی کہہ سکتے ہیں اردو ترجمے میں لیکن انگلش میں اسے لکڑیوں کے لئے بھی wood ہی لکھا جاتا ہے کیونکہ اگر اس کے آخر میں letter s کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ بن جائے گا woods جس کے معنی بالکل بدل جائیں گے اور اس سے مراد ہوتی ہے یعنی لفظ woods سے مراد ہوتی ہے jungle اب جملہ پڑھتے ہیں ایک مرتبہ پھر the wood cutter was wandering in the forest to collect wood لکڑھارا لکڑی جمع کرنے کے لئے یا لکڑیاں جمع کرنے کے لئے jungle میں ادھر ادھر پھر رہا تھا اگلا لفظ دیکھتے ہیں astound astound meaning to surprise or shock someone to surprise یعنی حیران کر دینا اور یا پھر shock someone یعنی کسی کو چونکا دینا جیسے کہ اردو میں اس طرح سے بھی کہا جاتا ہے کہ حقا بکا کر دینا یعنی بہت زیادہ حیران کر دینا جملہ دیکھتے ہیں we were astounded by the sudden earthquake we were astounded یعنی ہم چونک گئے by the sudden earthquake اچانک کے زلزلے سے we were astounded by the sudden earthquake یعنی ہم اچانک کے زلزلے سے چونک گئے اگلا لفظ delta delta meaning where a river divides into many smaller rivers before flowing into the sea where a river divides یعنی جہاں پر جا کر دریا جو ہے وہ بٹ جاتا ہے جیسے جیسے کہ اس تصویر میں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے دریا جو ہے وہ بہتا ہوا آ رہا ہے اور سمندر میں شامل ہونے سے پہلے کس طرح سے وہ چھوٹی چھوٹی شاخوں میں یعنی بٹ گیا ہے تو یہ جو علاقہ ہے جہاں پر سمندر معاف کیجئے کہ دریا جو ہے سمندر میں شامل ہونے سے پہلے اس طرح سے پھیل گیا ہے یہ علاقہ ڈیلٹا کہلائے جاتا ہے جملے کی مطد سے سمجھتے ہیں river nile spreads into a ڈیلٹا and drains into the Mediterranean sea river nile spreads دریا ڈیلٹا ایک ڈیلٹا میں and drains اور بہتا ہے into کے اندر the Mediterranean sea یعنی بہیر روم river nile spreads into a delta and drains into the Mediterranean sea drains کا ترجمہ شامل ہو جانا بھی کر سکتے ہیں تو اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دریا نیل بہیر روم میں شامل ہونے سے پہلے معاف کیجئے کہ دریا نیل ایک ڈیلٹا میں پھیل جاتا ہے اور بہیر روم میں شامل ہو جاتا ہے ایک مرتبہ پھر ترجمہ کرتے ہیں دریا نیل ایک ڈیلٹا میں پھیل جاتا ہے اور بہیر روم میں شامل ہو جاتا ہے اگلا لفظ chronological chronological meaning events happened events واقعات in the order اس ترتیب میں they happened جس میں وہ ہوئے ہوتے ہیں یعنی تاریخ ہوار جیسا کہ جو واقعہ پہلے پیش آتا ہے اس کے بارے میں پہلے ذکر کیا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کے بعد ہونے والے واقعے کا ذکر کیا جاتا ہے تو جب اس ترتیب سے واقعات کو لکھا جاتا ہے تو اسے chronological ترتیب کہتے ہیں یا chronological order بھی کہہ سکتے ہیں جیسے کہ اس جملے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے chronological order کے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے مل کر پڑھیں گے by finding the dates we can give chronological order to events by finding the dates یعنی تاریخوں کا پتہ لگا کر we can give ہم دے سکتے ہیں chronological order یعنی تاریخ وار ترتیب to events واقعات کو by finding the dates we can give chronological order to events یعنی تاریخوں کا پتہ لگا کر ہم واقعات کو ایک تاریخ وار ترتیب دے سکتے ہیں اگلا لفظ sequential sequential meaning in special order special یعنی خاص order ترتیب یعنی جو کوئی چیز کسی خاص ترتیب میں موجود ہو اسے sequential کہتے ہیں جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں gardening involves a few sequential steps gardening یعنی باغبانی involves میں شامل ہوتا ہے a few چند ایک sequential ترتیب وار steps اس سے مراد ہے مختلف قسم کے کام جو کیا جاتے ہیں جیسے کہ یہاں باغبانی کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کیلئے مثال کے طور پر جب کسی بیج کو بویا جاتا ہے یا کسی پودے کو لگائے جاتا ہے تو پہلے زمین کو نرم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ اس کا پہلا step ہو گیا اور پھر اس کے بعد جب بیج کو دبا دیا جاتا ہے تو کس طرح سے اس کی نگہ داشت کی جاتی ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے وقت پر پانی دینا اور جون جون وہ پودہ بڑھتا ہے اس کا خیال رکھنا مثال کے طور پر کھیڑوں وغیرہ سے اسے بچانا تو اس طرح کے یہ جو مختلف کام ہیں یا steps ہیں انہیں ایک خاص درطیب سے کیا جاتا ہے تو اس لئے یہ sequential steps کہلاتے ہیں steps کے لئے اردو میں اقدامات بھی کہہ سکتے ہیں مراحل بھی کہہ سکتے ہیں اب جملے کو ایک مرتبہ پھر پڑھیں گے gardening involves a few sequential steps یعنی باغبانی میں چند ترتیب وار مراحل شامل ہوتے ہیں یعنی چند ایسے کام شامل ہوتے ہیں جنہیں ایک خاص ترتیب کے ساتھ کیا جاتا ہے اگلا لفظ spatial spatial meaning relating to the position area and size of things یعنی relating to جس کا تعلق ہوتا ہے the position کسی بھی چیز کی جگہ سے یعنی وہ کس جگہ موجود ہے area یعنی کتنا علاقہ وہ چیز گھیرتی ہے یعنی کتنے علاقے میں وہ چیز موجود ہے اور اس کے علاوہ size of things یعنی چیزوں کی جو لمبائی چوڑائی وغیرہ ہوتی ہیں تو ان تمام چیزوں کے ہے یعنی کوئی بھی چیز کتنی جگہ لیتی ہے یعنی کتنے علاقے میں پھیلی ہوئی ہے جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں these activities help to develop special sense in children these activities یعنی یہ سرگرمیاں یعنی مختلف قسم کے کام help مدد کرتے ہیں to develop بڑھانے میں special sense یعنی اپنے اردگرد کی جو فضاء ہے یعنی خلا ہے اس کے بارے میں جو ایک حص ہوتی ہے یعنی سمجھ بوجھ ہوتی ہے in children بچوں میں these activities help to develop special sense in children یعنی یہ سرگرمیاں یعنی کام بچوں میں special sense کو بڑھانے میں مدد دیتی ہیں یعنی کی جو position ہے یعنی جگہ لیتی ہے اور اس کا size وغیرہ اس سے مطالق جو ایک حص ہوتی ہے sense ہوتی ہے اس میں وہ یعنی اس کو سمجھنے میں وہ بچوں کی مدد کرتی ہیں تو یہ تھے چند اہم الفاظ انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھئے